بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ایم علی رزا امیسی ماتھمیٹکس فرام یونیورسٹی آف پنجاب لاہور ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میتھ ورڈ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ ہم نے ایف ایسی آئی سی ایس پارٹ ون کا میتھ کا لیکچر سیریز سٹارٹ کی تھی جس کے اندر ہم ٹریگنومیٹرک پورشن جو ہے وہ ڈسکس کر رہے تھے ہم اکسرسائز 9.2 ڈسکس کر رہے تھے جس کے ہم 6 قویشن 1 by 1 آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں آج کا ہمارا جو قویشن ہے وہ ہے قویشن نمبر 7 جو کہ پاس ویپر میں آ چکے ہیں آپ پاس ویپر اٹھا کے دیکھیں تو یہ قویشن لاؤنگ قویشن میں آیا ہوا ہے تو چلیے ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں ایف ٹین ٹیٹا ٹین ٹیٹا کی جو ویلیو ہے وہ ہے پازٹیو اور اس نے بول دیا ہے کہ آپ کا جو ٹرمینل آم ہے وہ تھرڈ کوارڈر میں نہیں ہے لیکن ٹین پازٹیو ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی ٹین ہمارا کہاں کہاں پازٹیو ہوتا ہے یہ میں نے کوارڈر بنائے ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے آل پازٹیو یہاں پہ سیکنڈ اور سائن پازٹیو ٹین اور کوٹ کاؤز اور سیکنڈ اب جو ٹین ہوتا ہے اور کوٹ ہوتا ہے یہ دونوں تھرڈ کوارڈرنڈ میں پازٹیو ہوتے ہیں لیکن بک کے اندر جو کوئسن ہے اس نے بول دیا ہے کہ وہ تھرڈ کوارڈرنڈ میں نہیں ہے اس کا مطلب ٹین اگر تھرڈ میں نہیں ہے تو پھر فرسٹ میں ہوگا کیونکہ یا تو فرسٹ میں پازٹیو ہوتا ہے یا تھرڈ میں تو تھرڈ میں بک میں بول دیا ہے اس نے سٹیٹمنٹ میں کہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب وہ فرسٹ میں ہوگا تو ہمارے پاس 10 ہے تو اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے کہ 10 سے ہم value نکال لیں گے directly کوئی formula نکال لیں تاکہ ہمارے پاس cosecant or a secant کی value آ جائے ہم نے جو value find کرنی ہے وہ یہ تھی cosecant کے theta minus secant کے theta over cosecant کے theta plus secant کے theta یہ value ہم نے find کرنی تھی یہ value ہم نے find کرنی تھی تو چلیں ہم چلتے ہیں سب سے پہلے میں cosecant اور secant کی value چاہیے اب باقی trigonometric function find کرنے سے بہتر ہے کہ ہم directly کوئی formula use کریں تاکہ ہمارے پاس جو value ہے وہ directly ہی cosecant اور secant کی آ جائے تو ہم نے ایک formula پڑا تھا secant کے theta برابر ہوتا ہے one plus ten square theta یہ ہم نے formula پڑا ہے اب ہم لکھیں گے secant square theta is equal to one plus ten کی value کہ one over square root seven ادھر square تھا تو ادھر بھی square کر دیا ٹھیک ہے اب next step میں یہیں پہ کر رہا ہوں اب یہ تو one کا one آ گیا plus اس one کا square بھی one آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ square root اور two کیا ہو جائیں گے cancel ہو جائیں گے تو نیچے کیا آ جائے گا seven ٹھیک ہے اب ہم اس کا لیں گے lcm seven اس کے lcm آ گیا کیونکہ اور denominator میں اس کے تو کچھ ہے نہیں اب یہ direct one سے multiply ہوا تو کیا آ گیا seven یہ پلس لگایا اب seven اور یہ lcm دونوں آپس میں ڈیوائیڈ ہوئے تو کیا بچا one وہ one اس one سے multiply ہوا تو کیا آ گیا seven plus one over seven تو ہمارے پاس جو secant square theta ہے secant square theta جو ہمارے پاس آیا ہے اس کی value ہمارے پاس کیا آ گئی one plus seven over seven مطلب کہ eight over seven یہ میرے پاس آگے secant square اب میں نے اس کا square ختم نہیں کیا کیوں کیونکہ مجھے یہاں پہ square میں value چاہیے تھی تو اس لئے میں نے یہ square میں ہی رہنے دی اب positive value آئیں گے کیوں کیونکہ جو terminal arm ہے وہ آپ mention کر سکتے ہیں کہ جو terminal arm ہے وہ first quadrant میں لائک آ رہا ہے اس لئے سارے ہی trigonometric function جو ہیں وہ positive آئیں گے وہ آپ یہاں start پہ بھی line لکھ سکتے ہیں کہ terminal arm جو ہے وہ first quarter میں ہے تو اس لئے سارے جو trigonometric function ہے وہ positive آئیں گے اب یہ تو ہمارے پاس تھا secant کی value آگے اب ہمیں چاہیے کوئی secant کی اب ہم نے formula پڑا تھا کہ یہ جو 10 ہے اس کا reciprocal کیا ہوتا ہے co theta یہ ہی ہوتا ہے نا کہ جو co theta ہوتا ہے وہ 10 کا reciprocal ہوتا ہے یہ ہوتا ہے one over 10 theta اب 10 theta کی value ہمارے پاس کیا تھی one over scale root 7 تو ہم اس کو الٹا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا scale root 7 تو اس کا مطلب ہے کہ جو cot theta ہے اس کی value ہے scale root 7 اب ہم نے یہ cot کیوں نکالنا کیونکہ ہم نے کوئی secret نکالنا تھا تو اس لئے میرے پاس جو formula تھا اس کے اندر cot use ہو رہا تھا اس لئے میں نے cot کو نکال دی cot کی value اب ہم چلتے ہیں جی اپنے سوال کی طرف کہ next step کیا ہوگا اب ہم نکالیں گے cosecans care theta cosecans care theta برابر ہوتا ہے one plus cot square theta one تو exit آگیا plus cot کی value کیا scale root 7 scale root 7 لگایا اس کا scale تھا تو اس کا بھی scale ہو گیا one آیا یہ اور یہ cancel plus 7 آگیا تو کیا بن گیا total 8 اس کا مطلب ہے کہ جو cosecans care theta ہے اس کی value آئی ہے 8 اب دیکھا جائے تو میرے پاس جو سوال تھا اس کے اندر مجھے just cosecans اور secan کی value چاہیئے تھی تو میں نے وہ values دونوں ہی نکال لی ہیں یہ secan کی آگئی یہ میرے پاس یہ cosecans آگئی اب میں نے جو main میرا step تھا fine کرنے کا وہ میں لکھتا ہوں جو کہ سوال کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ یہ fine کر کے بتائیں وہ تھا cosecans square theta minus secan square theta نیچے کیا تھا cosecans square theta plus secan square theta اب cosecans کی value کیا ہے 8 8 لکھا minus secan کی value کیا ہے یہ secan square کی 8 over 7 اگر نیچے بھی same value آنی ہے بس plus کا sign آئے گا 8 plus 8 over 7 اب ہم اس کا lcm لے لیں گے اوپر بھی اوپر lcm ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس میں 7 اب اس کے نیچے denominator میں کچھ نہیں ہے تو 7 directly اس یہ جب اس directly multiply ہوگا تو یہ میرے پاس آ جائے اب یہ جو 7 ہے اور یہ جو 7 ہے یہ دونوں آپ میں cancel ہو جائیں گے باقی اوپر کیا بچ جائے گا 56 minus 8 نیچے آجے 56 plus 8 اب 56 میں سے 8 نکال لیں گے تو کیا آجے 48 ٹھیک ہے اور 56 میں 8 add کریں گے تو وہ کتنا آجائے گا 64 4 اب اس کو آپ cancel کر لیں اگر کسی نمبر کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اس کو 2 کے ساتھ اگر کریں 2 2 4 2 4 8 2 3 6 2 4 اب اس کو آپ مزید کر سکتے ہیں 2 1 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 16 آپ کے پاس جو answer آگیا ہے جو آپ کے پاس function تھا q sequence k theta minus sequence k theta نیچے آجائے گا q sequence k theta plus sequence k theta 3 over 4 تو یہ ہم نے find کرنا تھا یہ ہمارا سوال تھا آج کا اگر کسی کو کوئی problem ہو کسی student کو تو وہ discuss discuss کر سکتا ہے comment میں پوچ سکتا ہے یا description میں question ہے اس کو وہاں سے بھی آپ whatsapp number پر لے